بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے آج سے پہلے بلکہ ہر انسان انسانوں کے دفنانے کا تو کنتا ہے بلکہ کرتا بھی ہے لیکن کھانے کے دفنانے کا جو عمل ہے آج پہلی دفعہ ہمارے سامنے آرہا ہے اس کو انشاءاللہ ڈسکرائب کریں گے ہمارے مولانا کیا نام ہے مولانا رمان صاحب اس وقت میں حاجی صاحب کے آجی عبدالنمی صاحب کے آدم صاحب کے فارم پر موجود ہوں یہ پورا فارم کا منظر ہے اور آج یہاں زورانہ دیا گیا ہے آج تیسرا دن ہے اب یہ منظر آپ کو پیش کیا جا رہا ہے پہلے دیکھ لیں آپ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے چیز پیش کی جائے گی اس کے بکرے کو دفنائے گیا ہے یہ بکرہ اوپر آئے گا جی بتائیں مولانا ابھی نکال گیا ہے آپ بتا دے جائیں مولانا یہ سب سے پہلے گوشت کو لیا جاتا ہے اور اس میں خاص قسم کے مسئلے ہوتے ہیں رومانیوں کے اپنے خاص مسئلے ہیں بہارات بولتے ہیں جن کو اس کو اس میں لگا کے جو ہے وہ تھوڑے در رکھا جاتا ہے اس کے بعد کہلے کے پتے میں لپیٹ کر اس میں اس طرح کی جو بوری ہے پھر یہ لگائی جاتی ہے اس کے بعد جی خجور کے پتے بھی لگائی جاتا ہے اور یہ پوری اس طرح جاری لگا کے سب سے پہلے جو گڑا ہے نا یہ خاص اسی لیے بنایا گیا ہے یہ یہ تقریباً تین گھنٹے اس میں آگ لگائی جاتی ہے اور آگ لگانے کے بعد اس میں اس کو اندر پھینک دیا جاتا ہے اور پھینکنے کے بعد پھر اس کے اوپر جب ڈھکن لگاتے ہیں اور اس کو دفن کرتے ہیں وہ آگ تو خود ہی بھج جاتی ہے اور پھر یہ جو پکتا ہے تقریباً چوبیس گھنٹے کچھ لوگ تیس گھنٹے پکاتے ہیں اور یہ گرمائش سے پکتا ہے گرمائش سے اس کا خاص ڈش ہے یہ امانی ہوگی چلو لے جلو اب دو ستار بھائی ہیرو ہمارے آخر کار تشریف لے آئے آخر کار اربانہ ملکہ اب یہ ایسا ادھر آئے گا کھولیں گے ادھر ٹھیک ہے اس کو وہاں پر باقی جب ادھر کھولیں گے تو دکھا دیجئے آخر کے اندر مور بھی دیکھ لیں وہ دیکھیں جی اللہ کی قدرت اس فارم کے اندر مختلف انہوں نے پرندے جانور اور ٹرکی وغیرہ بھی رکھے انی فال ہے ماشاءاللہ اللہ کی قدرت دیکھیں آپ سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ العظیم آپ کے کیا نام ہے بھائی شاید ماں پاکستان پاکستان که کوانسی جگہ پنجای سرگودہ سرگودہ وہاں زبادست مسحب بخش ک پہغل walking ماشاءاللہ تسترخان پہ پہنچ گیا ہے بکرا اور اس کے ساتھ یہ مندی دیکھنے جی یہ جو پچھلی ویڈیو ہے اس کے ساتھ اس کو جوڑ کر اپ کے سامنے سکو پیش کیا جائے گا انشاءاللہ اور یہ انہوں نے آج ایخ Suff Mediterranean کیا ہے سارے روپا قائے خطمین اگود اس دسترخان پر بیٹھیں گے آجی صاحب کے انشاءاللہ والعزیز اس کے بعد پر دعا دیں گے